دھائی سو پانچ سو پچیس سو اور پچیس ہزار ہی دوستو آپ نے بھی پور ویڈیوز اور یہاں پر ہمارے پاس چار الگ الگ ٹائپ کے جوسر اور ایک کلو موسمبی تو آج کے سورے میں ہم لوگ جاننے والے ہیں کہ ان میں سے کونسی جوسر مسین ایک کلو موسمبی سے سب سے زیادہ جوس نکالے گی یعنی کہ سب سے زیادہ ایفیسینٹ جوسر کون ہے جو کی ایک کلو موسمبی سے سب سے زیادہ ماترہ میں جوس نکال پائے گا اور یہی نہیں یہ بھی جانے گی کہ سب سے زیادہ جوسر کون ہے جو کی سب سے کم سمائے میں ایک کلو موسمبی سے جوس نکال دے گا تو سب سے بہلے سٹارٹ رہتے ہیں جوس نکالنا ہے اس والے ہینڈ پریس مسین سے جو کی آپ کا میزہ ہونے پانچ سو پر ایک میزہ دائے گا اور آپ کو سارے مسین کے لینک ویڈیو کو ڈسکریپس میں مل جائے گی تو یہاں پہ ایک کلو موسمبی تیار اور اس ٹاپ آج بھی سٹارٹ اور فٹاک سے ایک کلو موسمبی کا جوس بنا سٹارٹ کر تو یہاں پہ ہمیں موسمبی کو چھلنا نہیں ہے سمپلی دو اسوں میں کٹ کرنا ہے کچھ ایسے اور اس جوسر کے بیچ میں کچھ اس پرکار سے رکھنا ہوگا دکھو ایسے اور دبا دینا یہاں پہ رکھ کے ایسے اس میں تو جوس سب باہر ہی چلا جا رہا ہے اور فائنلی یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک کلو موسمبی کا جوس بنایا ہے چار منٹ میں اور یہ جو جوس نکلا ہے قریب تین سو ایمل کی آس پاس نکلا ہے اور لیکن یہاں پہ بھائی کچھرا کافی زیادہ ہو گیا آپ کو دیکھ کی پتہ چل رہا ہے یہاں پہ ساتھ جوس سے باہر ہی نکلا آ رہا تھا اور مجھے ایسا لگا ہے ابھی سب جوس نکلا بھی نہیں ہے جو کس طریقے سے موسمبی دبی ہیں اور ان کے اندر کافی ایسے پل پہ گیلا گیلا لگ رہا ہے تو اس والے جوسر نے ایک کلو موسمبی سے جو جوس نکالا ہے اس کا وزن ہے قریب آپ لوگ دیکھ لو تین سو چار گرام تین سو دو گرام کی آس پاس جوسر بہت جالک کر ہوا جوس بنایا ہے کیونکہ اس جوسر نے چھلکے کا بھی جوس بنایا ہے اور سب کو باتا ہے کہ چھلکے کا رس بہت ہی آدھا خراب اور کلچھیلہ ہوتا ہے اب اس والے موسیم کی بار یہ ہے لیکن بھائی یہاں پہ آپ تو ان کو چھلنا بھی پڑے گا ایک کام بڑ گیا ہے تو دیکھتے ہیں ٹوٹل کتنا سمجھ لگتا ہے سٹارٹ اور سب سے پہلے ان کو چھلنا ہوگا ہمیں چھلنے کے لیے کچھ ایسے کاٹنا پڑتا ہے اور پھر ایسے جانے کی میرا آدھا سمجھ تو چھلنے میں ہی لگ جائے گا ان کو اب تو تو یہاں پہ تین منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں اور سب تین منٹ تو ان کو چھلنے میں لگ گئے ہیں اب فٹاک سے اس میں جوز بناتے ہیں اس مسین میں جوز بنانے میں تھوڑی سے اسویدہ ہو رہی تھی کیونکہ کافی ہلکی ہے بہت ہل رہی تھی کبھی اس کی چپک میچ سے نکلی جا رہی تھی تو بہت دکتے ہو رہی تھی یہاں پہ آدھی طاقت تو مسین کو روکنے میں لگی تھی کہیں جوز گر نہ جائے یہاں پہ اتنی اسویدہ ہونے کے بعد بھی لگ بھرک ایک کلو مسامنی کا جوز بن چکا ہے کمپلیٹلی اور جو اس کا یہ ویش ہے یہ بھی کافی ساڑا سوکھا نکل کے آئے آپ کو دیکھ کے پتا چل رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں ٹائم لگا قریب نو منٹ ساڑے نو منٹ لگا اسوالے مسین کی افیسنسی تو بہت اچھی لگ رہی ایمل کی بات کریں تو پانچ سو ایمل سے زیادہ جوس نکلا ہے اس میں اور اگر اس کا وزن کریں تو اس کا وزن دیکھتے ہیں کتنے گرام جوس ملا ہے ہمیں ایک کلو مسامنی سے ہمیں ملا ہے قریب پانچ سو اکتیس گرام جوس مجھے لگتا ہے اس کا سب سے زیادہ ہوگی یا اس میں بھی کچڑہ کافی زیادہ ہوا ہے لیکن اس نے دس منٹ میں پانچ سو تیس گرام جوس نکالا اور مجھے لگ رہا ہے اس کی سب سے زیادہ ہے حالانکہ اس نے سمیہ زیادہ لیا لیکن پھر بھی اس نے جوس بھی زیادہ نکالا اور ہمیں چاہیے بھی جو مسین جوس زیادہ نکالے اب باقی ابھی دو مسین بچی ہیں ان کا بھی دیکھتے ہیں تو اب باہر یہ یہ سوڑا مسین بھی یہاں پر لبک ہم نے ایک کلو مسامنی تول لی ہیں اور ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب انہیں ہمیں سپ کٹنا ہے چھلکا بھی نہیں چھلنا ہے اور یہ پہلی موسیمی کا جوس نکالایا ہے یہاں پہ اس مسین سے یہ مسین واقعی میں بہت ہی زیادہ فارس مسین ہے دیکھتے ہیں کتنے ایمل جوس ملا ہے ہمیں ایک کلو مسامنی سے اس مسین کا یوز کر کے اور بھائی صاحب اس میں ہمیں ملا ہے قریب 400 ایمل جوس صرف 400 ایمل جوس یعنی کی پچھلی بار سے 100 ایمل کم ہو گیا اس کا ویٹ کر لیتے ہیں اس کا ویٹ ہے 400 گرام ایک دم ایک زیادہ اس جوس سے دھائی مل جوس بنا ہے بہت سافائی بھی کافی جاتا ہے ایک کچھا سب سے کم ہوا لیکن صرف 400 ایمل جوس بنا ہے مجھے لگایا کہ اس میں ہمیں 100 ایمل کا نقصان چھلنا پڑا لیکن ٹائم جو سے بچا ہے آپ دیکھیں یہ جوس ہے کتنے ایمل ہے کتنے گام جوس بنایا ہماری ایک کلو مسامنی سے اس کو ہمیں تول لیا ہے سب سے پہلے ہمیں ان کو چھلنا ہوگا یہاں اس جوس سے ہمیں مسامن کو چھل کر ڈالنا ہے ٹائم سٹارٹ نو تو یہاں پہ فائنلی ہمیں مسامنی چھل لیا ہے اور ہمیں بھائے دو مینات چارل سیکنڈوں مسامنی کو چھلنے میں لگ گئے ہیں اور ماشین کو کلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ماشین کتنا کامال دکھاتی ہمیں یہاں پہ تو لگ بھگ چار منٹ کے سمیں میں اس مسین نے پورے پورے ایک کلو مسامنی کا جوس بنا دیا اور تھوڑا بہت ابھی بھی نکل رہا ہے تو مجھے تھا یہ مسین آج کی وینر ہے اس نے قریب بھائی صاحب پانچ سو پچاس میل کے گرام جوس نکالا یعنی کہ اس نے پانچ سو میل کے ریکارڈ کو توڑ دیا گا ہم لوگ اس کا وجن کریں تو میں اسے دو ویکس میں نکال لیتا ہوں اس کا وجن بھی دیکھتا تو کتنا آتا ہے تو اس کا وجن آتا ہے قریب آپ لوگ دیکھ لو آپ کی آنکھوں کے سامنے پانچ سو چوراسی گرام پانچ سو پچاسی گرام تو یہ ہے آج کی وینر اس مسین نے لگ بک چار منٹ میں ایک کلو مسامنی کا جوس نکالا اور سب سے زیادہ ایفیسنٹ طریقے سے کام کیا لیکن اگر پیس کو دھان میں رکھا جا تو اصلی وینر ہوگی ہماری یہ والی جوس ہے کیونکہ اس کا پیس بہت کم ہے تین سو سے پانچ سو کبھی اس میں مل جاتی ہے اور اس نے قریب پانچ سو تیس گرام کے آس پاس جوس نکالا تو یہ ہی ہوگا ریل وینر آج کی ویڈیو کا کم پرائز میں سب سے زیادہ جوس باکی اس کو دھونے میں ابھی حالت خواب ہونے والی ہو تو مجھے بھی پتا آپ کو ہی پتا ہے لیکن اگر آپ کو آج کو ویڈیو آنکھ کریں اگر بھائی ویڈیو کو لائک کرنا باقی کے لوگ پر ساتھ بھی شیئر کو اور جتنے والی جوسر میں نے آج کے سوڑے میں دکھا ہے میں نے ان کی جسکس میں لنک دے دی آپ لوگ وہاں پر جا کے لے سکتے ہیں